مکہ منتری ہیمن سورین کے گرفتاری کے باسوبے میں سیاست کا محول لیول ہائی ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ارشٹنگ کے بعد جھارکھنڈ میں کرچی کا کھیلہ ابھی باقی ہے جھارکھنڈ مکتی موچا کے پاس میجک فگر پھر بھی لگ رہا ہے ڈر چند روز پہلے بیہار کی رازدھانی پٹنا میں سیاسی اٹھا پٹک سے دیش باواقف ہے گزرتے مہینے کے اٹھائیس تاریخ کو نتیش نے موڈی کے نترت کو قبول کرتے ہوئے نووی بار صوبے کے سی ایم پتک شرپت لی اس کے ٹھیک تین روز بعد پڑوسی راج کے مکھیا کو ایڈی نے دبوچ لیا پٹنا سے تین سو چالیس کلومیٹر دور جھارکھنڈ کی رازدھانی راچی میں ہیمن سورین کے گرفتاری نے دیش کے سیاسی پارے میں اور اُبال لادیا ہے سورین گئے سنکٹ ابھی گیا نہیں ہے جھارکھنڈ میں کرسی کا کھیلہ ابھی باقی ہے گورنر بلائیں گے چمپائی کو سی ایم بنائیں گے ہیمن سورین سے ایڈی کی لمبی پوچھتاش کے بعد رات قریب آٹھ بجے انہیں حراست میں لے لیا گیا اس کے بعد انہوں نے سی ایم پت سے استیفہ دے دیا پھر ان کے گرفتاری کی آدھکاری پوچھتی ہو گئی گیارہ بچکر آٹھ منٹ پر ہیمن سورین کے ایکس پلیٹ فارم سے یہ پوچھت کیا گیا بھارت رتنا اٹل بیاری واجپائی کی کبیتہ ہار مانوں گا نہیں کے ساتھ یہ فوٹو بھی شیئر کی گئی اس کے بعد بارہ بچکر ایک منٹ پر ان کے ایکس ہینڈل سے ایک اور پوچھت کیا گیا جس میں ان کی گرفتاری ہونے پر چمپائی سورین کو مکہ منٹری بنایا جانے کی بات کہی گئی بھدوار کی دوپہر خریب ڈیڑھ بجے ایڈی کی ٹیم سی ایم آواز پہنچی تھی اسسسٹن ڈائریکٹر دیو برد جھا کے نترت میں پوچھتار شروع ہوئی ہیمن سورین سے چھتیس لاکھ روپے کا بیورہ مانگا گیا ایڈی کو دلی آواز نے چھاپے ماری کے دوران چھتیس لاکھ روپے ملے تھی ان کے دلی آواز پہ چھاپے ماری کے دوران ایڈی کو زمین گھوٹالی سے جلے دستاویز بھی ملے تھے اس کے علاوہ نویشو سمبندی کئی پیپر بھی ایجنسی نے برامت کیے تھے ان سارے دستاویزوں کے سمبند میں بھی ایڈی نے سورین سے پوچھتار کی یہ پوچھتار قریب ساڑھے چھے گھنٹوں تک چلی تھی ایڈی نے بڑھگائی میں 8.4 اکڑ زمین کی خرید معاملے میں ہیمن سے جواب طلب کیا ایڈی نے زمین پر الگ الگ پریواروں کا قبضہ ہونے کے ساکشے دکھائے ایڈی کی حراست میں لیے جانے کے بعد ہیمن نے بدوار کی دیل شام راجپال سی پی رادکشنوں سے ملاخات کر مکہ منطری کو استیفہ سوپ دیا گورنر نے ان کا استیفہ سوئیکار بھی کر لیا ہیمن کے استیفے کے ترن بعد مہا گڑبندر نے 43 ودھائکوں کے ساتھ نئی سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا ادھر ہیمن سورین کے استیفے کے بعد ایڈی انہیں گرفتار کر بدوار کی رات اپنے دفتر لے گئی ہے اس کے بعد انہیں راجپ کے پی ایم ایل ای کورٹ میں پیشت و ریمان میں لے لیا گیا ہے ہیمن سورین کی اور سے سینئر ایڈوکیٹ کبھل سببل نے سپریم کورٹ میں یا چکا دائر کی ہے بیرال مانا یہی جا رہا ہے کہ جھارکھن میں کرسی کا کھیلہ ابھی باقی ہے کیونکہ سورین گئے ہیں سنکٹ ابھی گیا نہیں ہے اس کی وجہ ہے میجک فگر ہونے کے باوجود جھارکھن مکتی مورچہ کو ویدائکوں کے ٹوٹنے کا ڈر بنا ہوا ہے بیرو ریپورٹ پرائیم ٹی وی تو فیلال میرے ساتھ بس اتنا ہی لیکن خبریں لگتار چاری ہیں